آپ اکثر یہ سوچتے ہوں گے کہ آپ تو بہت اچھے ہیں یا اتنے زیادہ محلس ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ پھر بھی آپ کے ساتھ دوستی پکی کرنا نہیں چاہتے یا پھر وہ آپ کی شہصیت سے جلدی بور ہو جاتے ہیں آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی ہوگی کہ کوئی بندہ ایک اچھے بندے کو چھوڑ کر کسی برے یا گیر محلس بندے کی طرف کیوں جائے گا تو اس وڈیو میں آپ کو اس وآل کا جواب مل جائے گا کہ لوگ کیوں اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند نہیں کرتے یا اچھے لوگوں سے دور کیوں باغتے ہیں آپ نے خود اس بات کو ابزرب کیا ہوگا کہ ڈراموں یا فلموں کے اندر ہم ہمیشہ اچھے لوگوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں ہمارے ڈرامے کا ہیرو اچھا ہوتا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہیرو ویلن کے مقابلے میں کامیاب ہو جائے لیکن حقیقی زندگی میں لوگ اچھے انسانوں سے دور کیوں رہتے ہیں یا انہیں کیوں ٹھکراتے ہیں اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ایک اچھے بندے کے ساتھ بیٹھ کے یا مل کے لوگوں کو اپنے بارے میں یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ بہت برے ہیں لوگ جب ایک اچھے اور نیک بندے کے ساتھ ملتے ہیں تو انہیں اپنا آپ بے ایمان اور گٹیا لگتا ہے کیونکہ لوگ جس بندے کے ساتھ ملتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں اور اس کمپیر کرنے کے انتیجے میں انہیں اپنا آپ اس اچھے بندے کی نسبت برا لگتا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کچھ لوگ اپنے سے زیادہ حبصورت لوگوں کے ساتھ گھومنا پسند نہیں کرتے کیونکہ اپنے سے زیادہ حبصورت بندوں کے درمیان وہ احساس سے کم طریقہ شکار ہو جاتے ہیں لیکن جب وہ اپنے سے بعد صورت لوگوں کے درمیان گھومتے ہیں تو انہیں اپنا آپ زیادہ پسند آتا ہے کیونکہ وہ اس بعد صورت دوستوں کے گروپ میں سب سے زیادہ اچھے دکھتے ہیں اسی بات کو مزید سمجھنے کے لیے آپ اس منامنے پر گور کیجئے فرض کریں کہ ایک کلاس میں ایک بچہ بہت انٹیلیجنٹ ہے یہ بچہ اورزانہ ہومبرک کر کے آتا ہے اور اپنے تمام لیسنز بھی یاد کرتا ہے اور اکثر جب ٹیچر ہومبرک چیک کرنا بول جاتا ہے تو یہ بچہ ٹیچر کو یاد کروا دیتا ہے کہ ٹیچر آپ نے آج ہومبرک چیک نہیں کیا اس پر ان تمام بچوں کو گسا آ جاتا ہے جو ہومبرک کر کے نہیں لاتے اب یہ انٹیلیجنٹ بچہ ہے تو مہنتی اور ایمانداد لیکن دوسرے بچوں کو اچھا نہیں لگتا کیوں اچھا نہیں لگتا؟ کیوں کہ دوسرے بچے اس بچے کے سامنے نالائک اور کامچور لگتے ہیں اب دیکھیں جب ایک بندہ ایسے لوگوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا جو احلاقی لحاظ سے اس سے زیادہ اچھے ہیں یا جو دیکھنے میں اس سے زیادہ پیارے ہیں تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی برا بنا دے تاکہ ان کے مقابلے میں حد اچھا لگ سکے لیکن جب وہ ایسا نہیں کر سکتا تو پھر وہ اچھے لوگوں سے دور رہتا ہے تاکہ اسے اپنا برا نہ لگے اچھے لوگوں سے دور رہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ لوگ عموماً بور ہو جاتے ہیں آج کل زیادہ تر لوگ گالی گلوچ گیبت یا گٹیا قسم کا مزاق کرنا اپساند کرتے ہیں جب ایک اچھا بندہ ان کے ساتھ مل کے گیبت نہیں کرتا گالی گلوچ یا تھرڈ کلاس مزاق نہیں کرتا تو لوگوں کو اس اچھے بندے کی شخصیت انتہائی بور لگتی ہے اس کے علاوہ اچھے لوگوں کی شخصیت میں سنجیدگی بھی پائی جاتی ہے اور ہماری زندگی میں یادگار لمحے تب بنتے ہیں جب ہم سنجیدگی کو ایک طرف راکھ کے حلہ گلہ کریں بچوں کی طرح مستیاں کریں اور بے وکوفوں کی طرح کہہ کہے لگائیں آپ نے شاید یہ انگلش خوابت سنی ہو ہیون مست بی وان ہی لافہ بورنگ پلیس اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت یقیناً ایک انتہائی بورنگ جگہ ہوگی کیونکہ وہاں پہ سارے اچھے نیک اور سنجیدہ لوگ ہوں گے اس بات کو اردو کے ایک شاعر عبدالحمید ادم نے اس طرح باندھا ہے جنت میں نہ میں ہے نہ محبت نہ جوانی کس چیز پر انسان بسر اوقات کریں گے اب لاجیک علیہ اسلامیک پوائنٹ آف ویو سے یہ دونوں باتیں بوگس نکلیں گی لیکن آپ کو بتانا یہ مقصود تھا کہ اگر آپ ایک اچھے انسان ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کا کوئی قصود نہ ہو زیادہ تر لوگ مٹی اور گارے میں لسٹڑے ہوئے ہیں اور وہ وہیں پہ جا کے بیٹھنا چاہتے ہیں ویورز میرے چینل پر ایک ویڈیو ہے کہ ہم انہی لوگوں کو کیوں ٹھکراتے ہیں جو ہمیں چاہتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو یقیناً آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی اس ویڈیو کا لنک اس وقت سکرین پر موجود ہے دیکھنے کے لئے کلک کر لیجئے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آئندہ آپ کس موضوع پر ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے کیونکہ میں عموماً یہی سے دیکھتا ہوں کہ آئندہ کس موضوع پر ویڈیو بھناوں خدا حافظ